اپیسوڈ 1 سٹارٹ ہوتا ہے اپیسوڈ 1 کی سٹارٹ میں ہمیں ایک ورلڈ کا سین دکھایا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پر ایک ہائی سکول کی کلاس کا سین دکھایا جاتا ہے جس کا روم نمبر 25 ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بندہ اپنے لیول کو انکریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اپنے لیول کو انکریز کر کر اپنی ووچ پر چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بار وہ کہنے لگتا ہے کہ اس بار تو میں یہاں پر اپنے لیول کو جرور ہی اپ کر لوں گا کیونکہ کافی لمبے ٹائم سے میں یہاں پر اپنے لیول کو اپ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں اپنے لیول کو اپ نہیں کر پا رہا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بار میں سیکسسفل ہو چکا ہوں اسی کے بعد وہ اپنی واج کو باہر نکال کر اسے چیک کرنے لگتا ہے لیکن اس کی واج میں یہاں پر اور زیادہ سپریچول انرجی آنے لگتی ہے جسے دیکھ کر وہ شوق ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ سب پھر سے نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہاں پر میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے والی ہے جیسے ہی وہ یہاں پر اپنی واج کو دیکھتا ہے تو یہاں پر اس میں اس کا لیول 999 آنے لگتا ہے اسی کے ساتھ وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ واج پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہے مجھے یہاں پر بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میرا لیول ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں یہاں پر بوڈی ریفائیمنٹ کے 10,000 لیول پر کیسے پہنچ سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ اس کے سارے کپڑے یہاں پر آپ فٹ جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے ایسا بلکل بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا کہیں یہاں پر جو یہ واج ہے یہ پوری طریقے سے خراب تو نہیں ہو چکی ہم دیکھتے ہیں وہ واج بھی پوری طریقے سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے اب یہاں پر میں سبھی لوگوں کو کیا جواب دوں گا میرا لیول ابھی بھی یہاں پر بوڈی ریفائیمنٹ ہی ہے میں ابھی تک یہاں پر فاؤنڈیسن بیلڈنگ للم میں نہیں پہنچا ہوں یہ کافی زیادہ بری بات ہے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے ابھی جو یہ بلاسٹ میں نے کیا تھا اس سے یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی آتا ہی ہوگا تب ہی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کہ یہاں پر کلاس مانیٹر ہوتی ہے وہ آتے ہی یہاں پر ضیان کے اوپر بھڑک جاتی ہے اور ضیان سے کہنے لگتی ہے آخر کار تم نے یہ کیا کیا تمہیں یہاں پر ماسٹر اس کے لئے بالکل بھی ماہب نہیں کریں گے اور یہاں پر جو تم نے یہ بلاسٹ کیا ہے اس کے لئے یہاں پر تمہیں پنیسمنٹ بھی مل سکتی ہے اس کے بارے میں تمہیں پتا ہے ہم دیکھتے ہیں ضیان اس کو دیکھ کر یہاں پر مکھن لگانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ تم یہاں پر ایسا کچھ بھی مت کہو تب ہی وہ زیان سے کہتی ہے تو تم نے سائے سے یہاں پر اپنا لیول اپ کیا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو یہاں پر تمہارا لیول کتنا ہے اتنے ٹائم میں میں اس روم کو ایک بار اچھے سے چیک کر لو لیکن یہاں پر اب زیان کو تو کچھ بھی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں پر اسے کیسے بتائے کہ اس کا لیول یہاں پر باڈی ریفائیمنٹ کا لیول ٹین تھاؤزنڈ ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر جو یہاں پر وہ لڑکی ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہ یہاں پر تم نے پہلی بار نہیں کیا یہ یہاں پر تمہاری چھٹیت ساتھ بھی گلتی ہے اسی لیے یہاں پر تم جلدی سے جلدی یہاں پر مجھے ریپورٹ دو اور یہاں پر تب ہی جو ہمارا مین کریکٹر زیانگ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر باڈی ریفائیمنٹ کے ٹین تھاؤزنڈ لیول پر پہنچ چکا ہوں یہ سننے کے بعد تو وہ لڑکی شوق ہوتے ہوئے بولتی ہے کیا تم یہاں پر میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو کیونکہ یہاں پر باڈی ریفائیمنٹ اسٹیج میں خالی تین ہی لیولز ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کے بعد تم فاؤڈیسنڈ بیلڈنگ ریلم میں پہنچ جاتے ہو جو تم نے یہ مزاق کیا ہے اس کی سزا تمہیں یہاں پر ٹیچر دیں گے میں تو یہاں پر ان سب چیزوں کو نوٹ کر لیتی ہوں اور اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ کہنے لگتی ہے یہاں پر میری ریپورٹ سیٹ کے حساب سے ہی یہاں پر میں نے جو بتایا وہ تمہیں سچ ہے ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر زیان کی باتوں کو سچ نہیں مانتی زیان کہنے لگتا ہے تم میری باتوں کو ایک بار اچھے سے سنو لیکن وہ کہتی ہے تم مجھ سے جھوٹ بولنا بند کرو یہاں پر اگر تم فاؤڈیسنڈ بیلڈنگ ریلم میں نہیں پہنچو گے تو تم یہاں پر ہائی سکول میں بلکل بھی نہیں آ پاؤ گے اور اس کے بعد تم یہاں پر اس ورلڈ کو مانسٹر سے بچانے میں بلکل بھی کوئی یوگدان نہیں دے پاؤ گے کیونکہ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس ورلڈ کے اوپر کافی سالوں پہلے کافی زیادہ مانسٹرز نے اٹیک کر دیا تھا جو کہ یہاں پر کافی زیادہ پالفور مانسٹرز تھے اسی لئے یہاں پر اب جو ہیومن سیویل ہے جیسے ہیں وہ یہاں پر وان اپون فور پارٹ میں ہی رہتی ہے اس اردھ کے اور یہاں پر جو مانسٹرز ہیں ان کا لیول اتنا زیادہ ہے کی ان کو ہرانا ناممکن ہے کسی بھی بندے کے لیے یہاں پر آدھے سے زیادہ لوگ ایک فائٹر ہی بننا چاہتے ہیں کلٹیویشن کر کر تاکہ وہ یہاں پر اپنی فیملی اور اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کر سکیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہاں پر اپنی پاورز کمیسیوز کرتے ہیں اور یہاں پر اس ورڈ کو کونکرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ڈیمنز کے ساتھ مل کر جو کی یہاں پر کافی زیادہ برے لوگ ہیں اور یہاں پر آنے والے کس ٹائم میں جو ہماری یہ ارث ہے وہ پوری طریقے سے تباہ ہو سکتی ہے اگر یہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ پاورفول ہنٹر نہیں ملے تو کیونکہ یہاں پر ہمیں مونسٹرز کو ہنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر ڈیمنز کو ہنٹ کرنا کافی زیادہ ضروری ہے یہ بات کو یہاں پر جو زیادہ تھا وہ بھی اچھے سے سن رہا ہوتا ہے تب ہی وہ یہاں پر کہنے لگتی ہے تمہاری اس ریپورٹ کو تو میں جلد سے جلد ماشٹر کو دیتی ہوں اسی کے بعد وہ کہنے لگتا ہے اپنے مند میں کی اگر یہاں پر مجھے جلدی سے جلدی ہائی سکول میں جانا ہے جو ایک مہینے بعد کمپیٹیشن ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو یہاں پر مجھے اپنے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن میں اپنے لیول کیسے بڑھاؤں تب ہی یہاں پر جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ یہ زیادہ سے چلی جاتی ہے اور بولتی ہے یہ سب تم خود سوچو اور اسی کے بعد وہ یہاں سے جاتے ہوئے دیکھتی ہے کہ جو یہاں پر زیادہ ہے اس نے اس زیادہ کو بہت بری طریقے سے تبہہ کر دیا ہے زیادہ یہاں پر اپنے ہاتھ کو پٹکتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو جلدی سے جلدی فاؤنڈیشن بیلڈنگ لیولم میں لانا ہوگا اگر یہاں پر میں فاؤنڈیشن بیلڈنگ لیولم میں نہیں آیا تو میں ہائی سکول کو جوئن نہیں کر پاؤں گا تب ہی یہاں پر جو اس کا فون ہوتا ہے اس میں کچھ میسیجز آتے جو کہ یہاں پر اسی لڑکی کے ہوتے ہیں اس لڑکی نے یہاں پر لکھا ہوتا ہے اگر یہاں پر تمہیں کوئی بھی وہ یہاں پر سوچنے لگتا ہے یہاں پر جو یہ سیچویشن ہے ایسی پرابلم اسی کے ساتھ تو نہیں ہوئی ہوگی کافی اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی جس وجہ سے یہاں پر اسے جلدی سے جلدی ریپلائے مل ہی جائے گا اور وہ کہنے لگتا ہے آگے کہ یہاں پر مجھے جلدی سے جلدی اپنا فاؤنڈیشن بیلڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر اگر میں اپنا جلدی سے جلدی فاؤنڈیشن بیلڈ نہیں کر پایا تو یہاں پر میرے لئے کافی زیادہ پروبلمز بھی create ہو سکتی ہیں اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس کا ہاتھ ہوتا ہے اس کا اس سے فون بھی گر جاتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر کافی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر ابھی جو میرا break through تھا اس میں مجھے کافی زیادہ انرجی کی requirement تھی جس کے لئے میں نے کافی کم انرجی کا use کیا تھا اسی لئے یہاں پر میری body میں کافی زیادہ pain ہو رہا ہے تبھی یہاں پر ایک آواز آتی ہے کہ سبھی کے سبھی student یہاں پر باہر آ کر ground میں اکھٹا ہو جائیں کیونکہ hall master اس time پر سبھی سے ملنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سبھی لوگ hall master سے ملنے کے لئے یہاں پر اپنی full speed میں دوڑنے لگتے ہیں تبھی یہاں پر جو ایک موٹا لڑکا ہوتا ہے وہ یہاں پر تیجی سے دوڑتے وے کہنے لگتا ہے کہ میں یہاں پر سب سے زیادہ past ہو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہاں پر تم لوگ مجھ سے آگے نکل سکتے ہو تم لوگ یہاں پر میرے سامنے چیٹی کی طرح ہو اسی لئے یہاں پر میں تم سبھی کو پچھارتے ہو سب سے آگے آنے لگتا ہے اور وہ تیجی سے یہاں پر آگے آتے ہوئے بولتا ہے کہ تم لوگ یہاں پر میرے سامنے چھوٹے سے کیڑے ہو تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اسی کے بعد ہم دیکھتے جو زیان ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کر کر اس سے آگے آنے لگتا ہے تو یہاں پر وہ زیان کو دیکھ کر بولتا ہے لڑکے تم یہاں پر مجھ سے آگے آپ آوگے تمہیں ایسا کیسے لگ سکتا ہے اور یہاں پر جو زیان ہوتا ہے وہ اپنی فل سپیڈ میں بھی بھی بھاگے جا رہا ہوتا ہے لیکن جو وہ لڑکا ہوتا ہے وہ تورنتی یہاں پر جو زیان کو دیوار میں سائیڈ میں کھڑا کر کر بولتا ہے کہ تم یہاں پر اس سائیڈ پر اتنا تیج کیوں بھاگ رہے تھے جبکہ میں نے کہا تھا کہ تم سب یہاں پر چیٹی ہو اسی لئے یہاں پر میر سے پیچھے ہی رہو میر سے آگے آنے کی گلتی بلکل بھی مت کرو تب ہی یہاں پر جو زیان ایک سمائل دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس لڑکے کو یہاں پر بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخرکار میں کون ہوں تب ہی ہم دیکھتے جو وہ مٹا لڑکا ہوتا ہے وہ اس سے بولتا ہے کہ اگر یہاں پر تم نے میرے سے یہاں پر بتمیزی کرنے کی کوشش کری تو یہاں پر آج میں تمہارا حال بہت زیان اس سے کہتا ہے کہ یہاں پر تم پچھلی بار کی مار بھول گئے جو کہ یہاں پر میں نے تمہیں اتنے زیادہ برے طریقے سے کوٹا تھا اس دن سبھی لوگ تمہارے اوپر ہس رہے تھے کیا اس دن کی مار کو تم بھول چکے ہو اور یہاں پر زیان اب اس کا اچھے طریقے سے مزا کھڑانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر تم نے آج یہاں پر بہت بری طریقے سے مار نہیں کھانی ہے تو یہاں سے ترنت ہی نکل جاؤ تب ہی یہاں پر پیچھے سے دو لڑکیاں ہستی ہوئی بولتی ہیں کہ آج زیان واپس اس سے پیٹنے والا ہے کافی زیادہ مزا آنے والا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو اس موٹے لڑکے کے ذات کھڑا ہوا ایک بندہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ آپ یہاں پر فاؤنڈیسن بیلڈنگ ریلم میں پہنچ چکے لیکن ابھی بھی یہ یہاں پر باڈی ریفائیمنٹ لیول پر ہی ہے اسی لئے یہاں پر تم اسے بہت ایسی لی ہرا سکتے ہو اسے یہاں پر جلدی سے جلدی ختم کر دو تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو یہ موٹا لڑکا ہوتا ہے یہ کہنے لگتا ہے تم تو یہاں پر ابھی بھی باڈی ریفائیمنٹ لیول پر ہی ہو اور یہاں پر ایک باڈی ریفائیمنٹ لیول کا کلٹیویٹر ایک فاؤنڈیسن بیلڈنگ ریلم کے کلٹیویٹر کو بلکل بھی نہیں ہرا سکتا تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر ہمارا مین کریکٹر زیان ہوتا ہے وہ بھی اب سوچنے لگتا ہے ہاں یہاں پر یہ بندہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی کیو آئی ریفائیمنٹ لیول کا کلٹیویٹر یہاں پر کسی بھی فاؤنڈیسن بیلڈنگ ریلم کے کلٹیویٹر کو نہیں ہرا سکتا یہ بات تو صحیح ہے تب ہی یہاں پر وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ یہاں پر اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولتا ہے کہ تم یہاں پر میرے پیر کی جوتے ہی صاف کرنے کے لائے کو اسی کے بعد وہ اپنے گسے میں بولتا ہے آج یہاں پر میں تمہیں بہت بری طریقے سے ماروں گا تم نے یہاں پر جتنے بار میری بیزتی گری ہے ان سے بھی باریوں کا بدلہ میں آج لوں گا تب ہی یہاں پر ایک بندہ بھی بولتا ہے ہاں یہاں پر یہ بات صحیح ہے کوئی بھی فاؤنڈیسن بیلڈنگ لیول کا کلٹیویٹر کسی بھی کیو آئی ریفائیمنگ لیول کے کلٹیویٹر کو تو بہت دیزی لی ہرا سکتا ہے اسی کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے وہ فول ایگریشن میں پر زیان کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ یہاں پر زیان کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اس موٹے لڑکے کو ریجیکٹ کرتی ہے اور یہاں پر اس موٹے لڑکے کو یہ سب یاد آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اس کی کرس تھی اس نے بھی یہاں پر زیان کے لیے اسے یہاں پر ریجیکٹ کر دیا تھا تب یہاں پر وہ زیان کا کولر پکڑتے ہوئے بولتا ہے آج تو میں تجھے بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا کتے کے بچے آج میں تر کوئی اتنی برے طریقے سے ماروں گا کہ تو یہاں پر بلکل بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہاں پر تو انسان ہے یا پھر مونسٹر اور اسی کے بعد جو زیان ہوتا ہے وہ اب اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولتا ہے کہ ذرا یہاں پر تمہیز سے بات کر یہاں پر میں نے تیر کو ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کی ایسی بات سننے کے بعد یہاں پر اب اس موٹے لڑکے کو اور گستہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی پاور کو اپنی باڈی میں جنریٹ کرتے ہوئے اپنی دوئیکی کو اپنے چاروں طرف نکال کر بولتا ہے کہ اب یہاں پر دیکھا جائے گا آخر کار تو جندہ رہتا ہے یا پھر میں اسی کے بعد جو زیان ہوتا ہے وہ بھی اپنے چاروں طرف اپنی دوئیکی کو لے آتا ہے جو کہ یہاں پر بلو کلر کی دوئیکی ہوتی ہے اور یہاں پر اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے چلوٹی کے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم دونوں میں سے کون زیادہ پاورفل ہے اور یہاں پر زیان خالی اپنا ڈیفنس کر رہا ہوتا ہے اور وہ لڑکا یہاں پر اپنے فل فورس کے ساتھ ایک بہت زوردار پنچ مارتا ہے اور یہاں پر جو زیان ہوتا ہے وہ خالی اپنا ڈیفنس ہی کرتا ہے اور یہاں پر جو وہ لڑکا ہوتا ہے وہ موٹا لڑکا یہاں پر زیان کے خالی ڈیفنس سے ہی اتنا زیادہ بری طریقے سے گھائل ہوگر کافی زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے اسی کے بعد جو وہ موٹا لڑکا ہوتا ہے اب یہاں پر اس کے سبھی ساتھی کہنے لگتے ہیں کہ زیان نے یہاں پر اس کیتنی زیادہ بری حالت کری ہے ہم یہاں پر اسے بلکل بھی نہیں چھوڑیں گے تب ہی ہم دیکھتے جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیان کی طرف دیکھ کر یہاں پر اسے قس دینے لگتی ہیں اور یہاں پر وہ ساری اس سے کافی زیادہ امپریس ہوتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں زیان یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہرا سکتا اگر یہاں پر تم اپنے جیسو کی بات کرو تو یہاں پر تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں ہرا سکتا تب ہی یہاں پر اس کے دوست بولتے ہیں کہ ہم ٹیچر کو بتائیں گے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پر ان سب چیزوں کی گواہی دیں گے تب ہی یہاں پر جیان بولتا ہے کہ یہاں پر تم سبھی میں سے کسی نے بھی یہاں پر میں نے اس کو مارا یہ دیکھا ہے تب یہاں پر وہ دو بندے بولتے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا یہاں پر وہ ہی تمہیں ماننے کی کوشش کر رہا تھا جس میں یہاں پر وہ خود بخود گھائل ہو گیا اسی کے ساتھ جیان اس سے بولتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تم نے یہ بات کافی زیادہ اچھی کری اور اسی کے ساتھ جیان یہاں پر اپنی کیپ پہن کر آگے نکل جاتا ہے یہاں پر زیان کہنے لگتا ہے کہ مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آیا آخر کار میں نے اسے کیسے ہرائے لیکن مجھے اب اس بارے میں بلکل بھی نہیں سوچنا کیونکہ میں اب ماسٹر کے پاس جا کر ماسٹر ان سب چیزوں کا سلیشن لے لوں گا اسی کے بعد میں دکھایا جاتا ہے ہال کا سین جہاں پر سبھی بچے ہال کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس ہال کے ڈین ہے وہ کافی زیادہ پورپول ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر زیانگ ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر ایک پورٹل کے ذریعے ہال کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے زیان کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر میرے پاس کافی زاری پرابلم سے جن کو آج میں یہاں پر اپنے ماسٹر سے پونچ کر اس کا سائے سے کوئی سلیشن مل سکے اسی کے بعد وہ یہاں پر آگے بڑھتے ہوئے یہاں پر اپنے ماسٹر کو دیکھتا ہے اور یہاں پر اپنے ماسٹر کے پاس جا کر وہ پوچھنے لگتا ہے کہ ماسٹر میرے کو ایک پرابلم ہے کیا آپ اس کا سلیشن دے سکتے ہیں تب اس کے ماسٹر کہتے ہیں کہ چلو جلدی بتاؤ مجھے یہاں پر آخر کار تمہاری پرابلم کیا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے ماسٹر کا نام ماسٹر مو ہے اور یہاں پر یہ کافی زیادہ پورپول ہے اور یہ یہاں پر ایک تھرڈ کلاس کے ماسٹر ہے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر زیان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلدی یہاں پر وہ کامپریشن آنے والا ہے جس کے لئے میں کافی لمبے ٹائم سے تیاری کر رہا ہوں لیکن ابھی تک جو میرا لیول ہے وہ بلکل بھی اپگریڈ نہیں ہو رہا میں جب بھی یہاں پر اپنے لیول کو اپگریڈ کرتا ہوں تو یہاں پر میرا ایک اور لیول اپگریڈ ہو جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے ماسٹر بولتے ہیں میں نے ایسا سمجھے آج تک بلکل بھی نہیں دیکھی کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس ٹیم پر تمہارا کرنٹ لیول کتنا ہے اور اسی کے بعد یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ اس کا لیول اس ٹیم پر ٹین تھاوزن ہے جس کو سننے کے بعد اس کے ماسٹر بھی سوک ہو جاتے اور بولتے ہیں یہاں پر تمہارا لیول ٹین تھاوزن ہے وہ بھی ٹین تھاوزن بوڈی ریفائیمنٹ مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تب ہی یہاں پر زیان اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں نے یہاں آج کی یہاں پر ایک کمپنی میں ایک ہیر گروٹ آل مل لائے کیا آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہیں گے تب ہی یہاں پر اس کے ماسٹر اس بک کو پکڑ کر اس کے موں میں مار دیتے ہیں اور بولتے ہیں کیا یہاں پر تم اپنی ٹیچر سے ایسی ہی بات کرنے آئے ہو اور یہاں پر اسی کے بعد اس کے ماسٹر بولتے ہیں تم یہاں پر بلکل بھی اس بارے میں چنتا مت کرو لیکن اس بات کو تم ابھی کسی کو بھی مت بتانا کیونکہ یہاں پر اس بات کو سن کر لوگ تمہارا مزاگ بھی اڑا سکتے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں تم اس بات کو کسی کو مت بتانا تب ہی یہاں پر زیان بھی اپنے ماسٹر کی بات سے ایگری ہو جاتا ہے اور اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر جیسا آپ نے مجھ سے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا اور اسی کے بعد جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ چلنے لگتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ میں یہاں پر تمہیں اس جگہ کو گھماتا ہوں تب تک کہ میں یہاں پر تمہارے لئے کوئی نہ کوئی اپائے ضرور ڈھوڑ لوں گا جس سے یہاں پر تم فاؤنڈیشن بیلڈنگ ریلم میں پہنچ سکو تب ہی یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں جل سے جل فاؤنڈیشن بیلڈنگ ریلم میں پہنچنا چاہتا ہوں تب ہی اس کے ماسٹر کہتے ہیں میرے پاس ایک اور راستہ ہے کیا یہاں پر تم اس کا یوز کرنا چاہو گے یہاں پر تم کسی اور چیز یعنی کہ ایک ہنٹر کے روپ میں نہیں تو کسی اور روپ میں یہاں پر اس اکیڈمی میں جوائن ہو سکتے ہو اس کے بارے میں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا تم ایسا کرنا چاہتے ہو تب ہی یہاں پر جیان بولتا ہے میں اس بارے میں سوچوں گا تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ پر ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ماسٹر اور یہاں پر زیانگ دونوں ہی اس طرح پاگے بڑھنے لگتے ہیں اور اسی کے بعد اپیسوڈ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا ضرور بتانے اپیسوڈ کس لگا اوکی بائی گائی لاسٹ اپیسوڈ میں ماسٹر نے زیان سے کہا تھا کہ وہ یہاں پر اس کے لئے کوئی طریقہ ضرور نکالیں گے جس سے یہاں پر وہ اپنی کلٹیویشن کو آگے بڑھا سکے اور یہاں پر اس اکیڈیو میں بھی جوائن ہو سکے اسی کے بعد یہاں پر ایک زوردار بلاسٹ ہو گیا تھا جس کو دیکھنے کے لئے زیان اور ماسٹر دونوں ہی آگے بڑھ گئے تھے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی بندی کے کلٹیویشن کرتے سے ہمیں یہ بلاسٹ ہوا ہے جو کہ یہاں پر فاؤنڈیشن اسٹیبلیس ریلم میں پہنچنے والی تھی لیکن یہاں پر کچھ گڑھ بڑی کے وجہ سے یہاں پر جس کی کلٹیویشن تھی وہ پوری طریقے سے خراف ہو گئی اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اب سبھی بچے چلانے لگتے ہیں کیونکہ یہاں پر اور کوئی نہیں یہاں پر اب ہول ماسٹر آنے والے تھے تب ہی یہاں پر ہمارا سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں گارڈز کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر اسکول کے اندر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ایک گارڈ کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر بلکل بھی چنتہ مت کرو یہاں پر کوئی بھی نہیں آنے والا ہے میں نے یہاں پر کافی لمبے ٹائم سے جاپ کری ہے اور اس ٹائم پر یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا اسی کے بعد ہمیں کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر انہی کو دیکھنے لگتے ہیں اسی کے بعد جو یہاں پر ایک گارڈ ہوتا ہے وہ دوسرے گارڈ سے بولتا ہے جاؤ یہاں پر تمہیں جو کام کرنا ہے تم وہ کام کر لو تب تک کہ یہاں پر میں ویٹ کر رہا ہوں تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے جو ایک گارڈ ہوتا ہے وہ یہاں پر ان لوگوں پر کہتا ہے کہ تم یہاں پر سٹوڈنٹ تو بالکل بھی نہیں لگتے آخر کار تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو جلدی مجھے بتاؤ ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر یلو ہیر والا بندہ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ ہم یہاں پر جو کام کرنے آئے ہیں ہم وہ کام کو تو ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں تمہیں راستے سے ہٹانا ہوگا اسی کے بعد جو وہ یلو ہیر والا بندہ ہوتا ہے وہ تورنٹ تھی میرر اور وال کو توڑ کر آگے آ جاتا ہے اور یہاں پر اب ان لوگوں کو پیٹنے لگتا ہے اور یہ یہاں پر ان کو جان سے مار دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو دوسرا گارڈ ہوتا ہے وہ پہلے گارڈ کی موت کو دیکھ کر کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور وہ تب ہی یہاں پر اپنے ووکی ٹاکی سے پرنسپل کو اس بارے میں خبر دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو یہاں پر وہ یلو ہیر والا بندہ ہوتا ہے وہ تورنٹ تھی یہاں پر اس کو دیکھ لیتا ہے اور یہاں پر اب وہ اس کو بھی مار دیتا ہے یہاں پر کچل کر اور کہنے لگتا ہے کہ تم میں سے یہاں پر کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ لاس ٹائم پر بھی اس ووکی ٹاکی تک نہیں پہنچ بایا تھا اسی کے بعد یہ سبھی لوگ یہاں پر اب اسکول کے اندر آگے بڑھنے لگتے ہیں یہ یہاں پر چار کلر ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر اسکول میں آ کر چھپے ہوئے تھے تاکہ یہاں پر ان کو کوئی بھی نہ پکڑ پائے اور یہاں پر اگر کوئی نے پکڑنے کی بھی کوشش کرے تو بھی یہاں پر یہ اسے بہت ہیزلی مار دیں ہمارا سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر ایک بندے کا سین جو کہ یہاں پر اور کوئی نئی پرنسپل ہوتے ہیں سکول کے جو کہ یہاں پر ایک فلائنگ سوٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پرنسپل ہے یہاں پر ان کا نام یہاں پر فینگ ہے اور یہ یہاں پر گولڈن کور ریلم میں پہنچ چکے اور ان کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی سکول میں ٹیچر ہے ان سب سے زیادہ پاورفل ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ان سب سے کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے جس کے بارے میں مجھے یہاں پر تمہیں سوچنا دینی ہے تب ہی یہاں پر جو ایلڈر ہوتے وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ لڑکی یہاں پر فانڈیسن اسٹیبلیس ریلم میں پہنچتے پہنچتے ہی کافی زیادہ بری طریقے سے گھائل ہو گئی ہے اسی لئے کیسی طریقے سے ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی اسی کے بعد جو یہاں پر اسکول کے پرنسپل ہوتے وہ کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کی مدد کر دوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے یہاں پر سبی کو ایک انپونٹ اینڈ انفارمیشن دینی ہے سبی کو یہاں پر گراؤنڈ میں بولاؤ کیونکہ یہاں پر میں اسی جگہ پر سبی کو انفارمیشن دوں گا اور اس بچی کو میں کچھ ہی ٹائم میں ٹھیک کر دوں گا اسی کے بعد ہمارا سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر ان سبی لوگوں کا سین جہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ سبی لوگ پرنسپل کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ وہ یہاں پر گولڈن کوڈ ریلم میں پہنچ چکے ان کا سامنا یہاں پر کوئی بھی نہیں کر سکتا اسی لئے یہاں پر وہ کافی زیادہ amazing ہے اور یہ یہاں پر تب ہی یہ پرنسپل ہوتے وہ یہاں پر منچ میں جانے لگتے ہیں منچ میں آ کر وہ بولتے ہیں کہ میں یہاں پر آج تمہیں ایک organization کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں یہاں پر تمہیں red snake organization کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جن کے بارے میں ابھی ہمیں information ملی ہے کہ یہاں پر ہماری city میں آ چکے ہیں اور یہ یہاں پر آ کر کافی سارے دنگیں مچانے والے کافی سارے لوگوں کو مارنے والے اسی لئے یہاں پر میں سب ہی سٹوڈنٹ سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی یہاں پر اسکول سے اس ٹائم کے لئے باہر نہیں جائے گا اور جتنے بھی تم سب لوگ ہو وہ اسکول ہی میں رہو گے کیونکہ میں یہاں پر بلکل بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پر یہ لوگ اسکول میں کوئی بھی پرابلم پہنچائے اور اسکول کے کسی بھی بچے کو بہت بری طریقے سے گھائل کرے اسی لئے یہاں پر جیسا میں کہتا ہوں تم سب ہی کو میری بات ماننی ہوگی اور تم لوگوں کو یہاں پر جسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی وہ یہاں پر تمہیں اسکول میں ہی اویلیبل کرا دی جائے گی اسی لئے یہاں پر تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب سب ہی لوگ یہاں پر اسکول میں گھومنے لگتے ہیں اور یہاں پر ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر جو زیان ہوتا ہے وہ بھی انہی سب بھیڑ میں یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پر یہ سب سن کر کافی جدار شوق ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تو یہاں پر مجھے اور لمبے ٹائم سکول میں رہنا ہوگا تب ہی یہاں پر کوئی بندہ یا بندی یہاں پر زیان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور یہاں پر اس کو لے کر ادھر سے جانے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں زیان بولتا ہے آخر کار تم کون ہو اور اسی کے بعد ہمیں پتہ جلتا ہے وہ اور کوئی نہیں یہاں پر کلاس مونیٹر یون ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو یون ہوتی وہ بولتی ہے میرے پاس تمہارے لئے ایک آفر ہے تم یہاں پر اکیڈمی میں جوئن ہو سکتے ہو اگر تم اکیڈمی میں جوئن ہونا چاہتے ہو تو یہاں پر میرے پاس تمہارے لئے ایک آفر ہے جس کے لیے تمہیں میرے ساتھ سائیڈ میں چلنا ہوگا اور اسی کے بعد وہ یہاں پر زیان کو سائیڈ میں لے آتی ہے جہاں پر وہ زیان سے کہنے لگتی ہے میرے پاس ایک اچھا آفر ہے اگر تم اس اکیڈیمی میں ہم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو یہاں پر اسی کے بعد وہ زیان سے کہتی ہے کہ یہاں پر کچھ بندے بھاگ کر ہماری سیٹی میں آ چکے ہیں جو کہ یہاں پر بہت بڑے مذہب ہیں اگر تم یہاں پر انہیں پکڑ لیتے ہو تو یہاں پر تمہیں اس اکیڈیمی میں ڈریکلی ایڈمیشن مل جائے گا اور ہمیں پتا چلتا ہے وہ اور کوئی نہیں ریڈس نیک گینگ کے میمبرز ہیں اور وہ یہاں پر انہی کے سکول میں آئے ہوئے ہیں لیکن اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا ہم دیکھتے وہ کہنے لگتی ہے اگر تم یہاں پر ان کو پکڑ لیتے ہو تو یہاں پر تمہاری چاندی ہی چاندی ہوگی ایسی کے بعد جو یہاں پر جیان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کیا تم مجھے بتا سکتی ہو تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتا چلا تو وہ بتاتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کی یہاں پر ہائی کمانڈ کے سارے فیصلے میرے فادر ہی لیتے ہیں ایسی لیے مجھے اس کے بارے میں پتا ہے تب ہی ہم دیکھتے وہ کہنے لگتی ہے کہ اگر یہاں پر تم اس کے لیے ایگری ہو تو ہم یہاں پر ساتھ مل کر اس پر کام کر سکتے ہیں اور پھر یہاں پر ہم دونوں مل کر تمہیں یہاں پر اس اکیڈمی میں بھیج پائیں گے اور تم بھی اس اکیڈمی میں جوئن ہو جاؤ گے بہت ایزی لی کیونکہ یہاں پر اگر تم نے ان کو پکڑ لیا تو یہاں پر خود وہ کمپنی والے تمہیں وہاں بلائیں گے اور تمہیں اکیڈمی میں جوئن کر لیں گے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ یہاں پر اس سے جب یہ کہتی ہے تو وہ ترانتی یہاں سے چلا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ میں پاگل تھوڑنا ہوں تمہارے ساتھ جاؤں اور یہاں پر ان لوگوں پکڑوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ لوگ اتنے زیادہ پورفول ہیں کہ یہ مجھے تھوڑے ہی دیر میں مار دیں گے اسی لیے یہاں پر میں تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں جانے والا تب ہی وہ یہاں پر اپنے گستے سے اس پوشٹر کو کچلتے بھی بولتی ہے پہلے تو میں یہاں پر اس کی مدد کرنے آئے اور اس کے بعد یہ مجھے ہی یہاں پر ایسے طریقے سے ایٹیٹیٹوڈ دکھا کے گیا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے اس کو مرنے کا اپائے دے دیا ہو اور یہاں پر اسی کے بعد وہ کہنے لگتی ہے یہ کتنا بڑا بے وکوف ہے اسی کے بعد ہمارا سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بچے کا سین جو کہ یہاں پر چلا رہا ہوتا ہے اور چلا کر ماسٹر کو کہتا ہے کہ ماسٹر جیسی ٹائم پر آپ کو چلنا ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک بچے کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ اسی مٹے لڑکے کا دوست ہوتا ہے جس کو یہاں پر پچھلے اپیسوڈ میں جیان نے بہت بڑی طریقے سے مارا ہوتا ہے اور یہ یہاں پر بتاتا ہے کہ زیان اور اس کی لڑائی ہوئی تھی اور یہاں پر زیان نے اسے بہت بڑی طریقے سے گھائل کر دیا ہے آپ کو جلدی چلنا ہوگا تب یہاں پر ماسٹر بولتے کیا تمہیں وہ لوکیشن پتا ہے وہ بولتا ہے ہاں اور اسی کے بعد ماسٹر اسے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جلدی چلو یہاں سے اور اسی کے بعد ماسٹر کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر زیان یہاں پر ایک کیو آئی ریفائنرمنٹ لیول پر ہو کر ایک فاؤنڈیشن بیلڈنگ ریلیوٹ کے کلٹیویٹر کو ہرا سکتا ہے یہ لوگ یہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پر میرے ساتھ مزاق کر رہے ہیں لیکن مجھے وہاں جا کر ایک بار چیک کرنا ہوگا اسی کے بعد جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی سوارڈ کو نکال کر اس بچے کے ساتھ یہاں سے نکل جاتے ہیں اسی کے بعد ہمارا سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اسکول کی بلڈنگز کا سین جہاں پر جو اسکول کی بلڈنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اور یہاں پر ہمیں اسی بندے کا سین دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں یہاں پر سبھی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سبھی کے سبھی یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ چاروں کے چار یہاں پر آئے ہوتے ہیں جن میں سے یہاں پر ایک بندہ کہنے لگتا ہے کہ تم سبھی کو یہاں پر سیف رہنے کی ضرورت ہے اسی لئے یہاں پر مجھے پتا ہے تم سبھی اپنے پروٹیکشن کو کر سکتے ہو اور یہاں کے ٹیچر اتنے زیادہ پاورفل نہیں ہے جو وہ تمہیں یہاں پر روک سکے اسی لئے یہاں پر ہم سبھی کو الگ الگ ہونا ہوگا اور یہاں پر جو بھی ٹیچر تمہیں روکنے کی کوشش کرے تم اسے ترنت ہی مار ڈالنا ویسے بھی تم لوگوں کے پاس یہاں پر کافی سارے پاورفل ویپنز جن سے تم ایزی لی ان سبھی کو مار سکتے ہو اور یہاں پر چالاک رہنا کیونکہ یہاں پر ہمیں اس اسکول میں خالی چھپنا ہے یہاں پر ہمیں اس اسکول میں کسی کو مارنا نہیں ہے جب تک کہ یہاں پر مارنے کی نومت نہ آئے تب تک کہ کوئی بھی کسی کو نہیں مارے گا اور یہاں پر اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو اسے یہاں پر زندہ چھوڑنے کی بلکل بھی گلتی مت کرنا اسی کے بعد یہ چاروں کے چار یہاں سے عبالک ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ یہاں پر اب کہتا ہے کہ میں یہاں پر اسی جگہ پر رہتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا اس جگہ پر کوئی آنے والا ہے اسی کے بعد مارا سنسفٹ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اسی فلور پر زیان بھی رکا ہوا ہے جہاں پر زیان کو اس کے کوشنز کا آنسر ایک بندے نے دیا تھا جو کہ یہاں پر اسی ایکیڈمی میں پڑھتا تھا جس ایکیڈمی میں زیان جانے کا سپنا رکھتا تھا جہاں پر وہ بندہ جیان سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر سایت سے پاگل ہو گئے ہو کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی بھی سمجھتے آج تک نہیں آئی ہے جیان کہنے لگتا ہے لیکن میرے ساتھ ایسی پرابلم ہے تب ہی وہ بندہ بولتا ہے یا پھر یہاں پر تمہاری باڈی میں کافی زیادہ کیو آئی کی ماترہ بڑھ گئی ہوگی جس وجہ سے یہاں پر یہ سب ہو رہا ہے یا پھر یہاں پر جو تمہاری مسین ہے جس سے یہاں پر تم اپنے لیول کو چیک کرتے ہو اس میں کچھ پرابلم ہوگی ایک بار اس کے ٹیکنیکل ایشو کو صحیح کروا لینا یا پھر ایک نئی مسین لے لینا کیونکہ یہاں پر تمہاری مشین میں اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ تمہارے لیول کو غلط ہی بتائے گی تب ہی یہاں پر زیان بولتا ہے میں نے یہاں پر مشین کئی بار ٹھیک کروائی ہے اور یہاں پر میں کئی بار اس مشین کو خراب کر چکا ہوں اسی لئے یہاں پر اسی لئے یہاں پر تمہیں ایک بار اپنی مسین کو صحیح کروانا چاہیے ایک بار اپنی واج کو صحیح کرو اور پھر سے اپنے لیول کو چیک کرو تمہیں پتہ چل جائے گا اگر تمہارا لیول کیا ہے اور تمہیں یہاں پر محنت کرنے کی ضرور رہت ہے جس سے یہاں پر تم خود ہی کچھ ٹائم میں فاؤنڈیشن بلڈنگ ریلم میں پہنچ جاؤ گے اسی کے بعد اب یہاں پر زیان یہاں سے جانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ اس بند نے یہاں پر میری پرابلم تو نہیں سمجھی بلکہ یہاں پر الٹا میرا مزاق بنا دیا اسی کے بعد اب وہ یہاں سے جانے لگتا ہے اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک بار میں اگر اس اکیڈمی میں جوئن ہو گیا تو یہاں پر میرے پاس سب کچھ ہوگا جو میں یہاں پر چاہتا ہوں میرے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہوگا اور یہاں پر میں ایک بہت بڑا ہنٹر بنوں گا اس کے بعد اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر وہ بندہ یہاں پر چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ آخر کار یہ کون ہے جو کہ یہاں پر آ رہا ہے کیا یہاں پر یہ کچھ بچہ ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو یہاں پر زیان ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر اس کو دیکھ لیتا ہے لیکن یہاں پر زیان بولتا ہے یہ آخر کون ہے یہ یہاں پر کیوں چھپا ہوا ہے اور اسی کے بعد زیان اسے اگنور کرتا روا یہاں سے جانے لگتا ہے کیونکی دیان کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پ wissen تھا اور دیان کو یہاں پر کسی کے بھی فٹہینٹ ٹانگل آنے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا لیکن وہ بندہ مجھے یہاں سے جانے دینا چاہیے کہ چاہیے یہاں پر یہ بچہ ہے اسے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا تو یہاں پہ یہان پر یاد آتا ہے یہاں پر کافی سارے پوشٹریس لگے ہوئے ہیں اگر اس بچے نے یہاں پر اسی پرنسپل کو یہ ساری بات بتا دی تو وہ لوگ بلکل بھی نہیں بچیں گے اسی لئے وہ یہاں پر چلاتا ہے اور بولتا ہے کہ لڑکے تم یہاں پر رکو مجھے تم سے کچھ کام ہے ادھر آو جرہ اور وہ یہاں پر زیان کو ادھر بلا کر اس سے کہنے لگتا ہے مجھے یہاں پر اس بچے کو ترانتی مارنا ہوگا تب ہی یہاں پر زیان جیسی اس کا پورا فیس دیکھتا ہے وہ کہنے لگتا ہے یہ تو وہی بندہ ہے جسے یہاں پر میں نے اس پوسٹر میں دیکھا تھا یہاں پر یہاں پر سایت سے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا تب ہی یہاں پر جو بندہ ہوتا ہے وہ یہاں پر اپنی پاور کو ریلیس کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تو تم نے یہاں پر مجھے پہچان ہی لیا تو اب یہاں پر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے اور وہ یہاں پر اپنی پاور کو ریلیس کر کر جیان کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتا ہے اور اپیسوڈ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھے لگئے تو چینل کو سسکیب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا ضرور بتانے اپیسوڈ کیسے لگا ہو کی بھائی گائیز لاست اپیسوڈ میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر اس بندے کو کافی تدہ گستہ آ گیا تھا کیونکہ یہاں پر جو یہاں پر زیان تھا اس نے اسے دیکھ لیا تھا جس وجہ سے اب وہ یہاں پر زیان کو مارنے کے لئے زیان کی طرف بڑھنے لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زیان بھی اس کو ایسا کرتا وہ دیکھ لیتا ہے تب ہی یہاں پر زیان کی بھی فٹ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے زیان بولنے لگتا ہے اگر اس بندے نے میرے اوپر اٹیک کیا تو صحیح میں یہاں پر آج میرے بچنے کا چانسز 0% ہوں گے کیونکہ اگر یہاں پر میں اس بندے کی بات کروں تو یہ بندہ مجھ سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے اور یہ ایزیلی مجھے یہاں پر ڈیفیٹ کر سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ یہاں پر زیان کو میڈل فنگر دکھاتے ہوئے کہنے لگتا ہے کی بچے آس تو تم بالکل بھی نہیں بچو گے میں تمہیں یہاں پر آج جلدی ہی مار دوں گا اسی کے بعد وہ زیان کی طرف آگے بڑھتا ہے زیان کو مارنے کے لیے اور زیان کی بھی حالت خراب ہو رکی تھی یہاں پر زیان اس کے پہلے اٹیک سے بہت مزقل سے ڈوج کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈوج کرتا ہے وہ بندہ کہنے لگتا ہے چلو یہاں پر تم اسی سکول کے سٹوڈنٹ ہو تب ہی یہاں پر زیان اسے چھوٹا سا دھکا مار دیتا ہے جس وجہ سے یہاں پر وہ کافی زیادی دیواروں کو توڑتا وہ کافی زیادہ پیچھے چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر یہاں پر زیان بھی شوق ہو جاتا ہے زیان کہنے لگتا ہے آخر کار میرے ہاتھوں میں اتنی زیادہ پاور کہاں سے آگئی کہ میں نے اس انسان کو اتنا زیادہ دور فیک دیا تب ہی وہ بندہ واپس آ جاتا ہے اپنی فل سٹریند کے ساتھ اور بولتا ہے کہ تم نے یہاں پر مجھے اتنا دور فیکنے کی کوشش کری یہاں پر اب تمہیں میں بلکل بھی نہیں چھوڑوں گا زیان کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا تھا آخر کار یہ بندہ اس کو مارنا کیوں چاہتا ہے تب یہاں پر جو زیان ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے مجھے یہاں پر کچھ نہ کچھ کر کر بچنا ہوگا اور یہاں پر پرنسپل کو اس سب چیزوں کے بارے میں بتانا ہوگا تب یہاں پر زیان سے پہلے ہی اپنی کیو آئی کو اکھٹا کر کر یہاں پر اپنے چاروں طرف ایک پروٹیکشن بیریر کو بنا دیتا ہے جس سے یہاں پر جو وہ بندہ تھا اس کا اٹیک کو وہ نیلیفائی کر پائے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ بندہ یہاں پر کافی زیادہ سٹرونگ اٹیک کر دیتا ہے زیان کے اوپر لیکن یہاں پر جو زیان ہوتا ہے وہ اس کے اٹیک کو بہت ہی زیلی ڈوج کر کر اس بندے کو کافی زیادہ دور فیک دیتا ہے جہاں پر اب وہ بندہ کہنے لگتا ہے تم نے یہاں پر میرے کافی سار اٹیکس کو بہت ہی زیلی ڈوج کر لیا ہے اب یہاں پر تم بلکل بھی نہیں بچوگی کیونکہ اب یہاں پر میں تمہارے اوپر کافی زیادہ سٹرونگ اٹیک کرنے والا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پر مجھے کافی زیادہ گصہ دلا دیا دیکھ پاتے ہیں اس کی باڈی میں بھی وہی یہاں پر سنیک نیٹو ہوتا ہے جس کے بارے میں پرنسپل نے بتایا تھا اور یہ بندہ یہاں پر اپنی سرٹ کو فارتے ہوئے بولتا ہے کہ اب تم نے یہاں پر مجھے اپنی پوری طاقت کو دکھانے میں مجبور کر دیا اسی لئے اب تم پکا مر ہو گیا اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب اس بندے کی باڈی کے اندر سے کافی زیادہ انرجی باہر آ رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ بندہ اپنے پورے اگریشن میں چلاتے ہوئے بولتا ہے تمہ میں یہاں پر تمہیں بلکل بھی نہیں چھوڑنے والا ہوں اسی کے بعد وہ یہاں پر زیان کے اوپر ایک اٹیک کر دیتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ زیان کے اوپر کافی ذرا پاولفل اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور جو یہاں پر زیان ہوتا ہے وہ بھی اس کے اٹیک کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں زیان اس کے اٹیک کو روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے اپنی کیوئی آئی سے اور یہاں پر تھوڑی ہی دیر بعد جیسی ان دونوں کے اٹیک آپ ہے اس کی پاور اس کی پاور کو ہی ایبزوٹ کرنے لگتی ہے یعنیです سمانے والے بندے کا رہا دیا گیا۔ زیان کو یہاں پر اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن سامنے والے بندے کو ایسا پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر جو اس کی پاور ہے اس کی انرجی ہے اس کو سامنے والا بندہ ایبزوپ کر رہا ہے جسے دیکھ کر وہ بندہ تھوڑا بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی کوئی ایسا کلٹیویٹر نہیں دیکھا تھا جو کہ یہاں پر سامنے والے بندے کی پوری انرجی کو ایبزوپ کر سکے لیکن یہاں پر زیان ایسا کر رہا تھا جس کو دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا آخر کار اس بندے کا کلٹیویشن لیول کتنا ہے کیونکہ میں یہاں پر گولڈن کور لیول کے بندے سے بھی لڑا ہوں لیکن آج سے پہلے میری اتنی بری حالت کبھی نہیں ہوئی اسی کے بعد جو زیان ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر موقع دیکھ کر اپنا ایک زوردار پنچوس بندے کے موں میں مار دیتا ہے جہاں پر زیان ہوتا ہے اس کے اس پنچے میں اتنی زیادہ پاور تھی کہ یہاں پر جیسے یہ پنچ اس بندے کو پڑتا ہے تو وہ یہاں سے اتنا دور جا کر گرتا ہے کہ زیان بھی اسے دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے زیان سوچتا ہے کہ آخر کار اس کی باڈی میں اتنا زیادہ پاور کہاں سے آئی کہ اس کے پنچے سے یہ بندہ اتنا زیادہ دور چلے گیا تب ہی یہاں پر زیان پاس جا کر دیکھنے لگتا ہے کہیں وہ بندہ زندہ تو نہیں کیونکہ اگر وہ بندہ زندہ ہوا تو اسے وہ مارنے کی کوشش دوبارہ ضرور کرے گا ہم دیکھتے ہیں زیان اس کو دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے یہاں پر اس بندے کو مار دیا ہے جس کے بعد زیان کہنے لگتا ہے میں نے تو یہاں پر اس بندے کو مار دیا آخر کار میں اتنے زیادہ پاورفل کلٹیویٹر کو کیسے مار سکتا ہوں مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہاں پر میں نے یہ سب کیسے کیا لیکن یہاں پر میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لئے مجھے اس سے پہلے ہی اس پوری جگہ کو صاف کرنا ہوگا ہم دیکھ پاتے جو یہاں پر زیان ہوتا ہے وہ یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر سارے ثبوتوں کو مٹانا ہوگا تب ہی یہاں پر زیان کہنے لگتا ہے میں نے اسے نہیں مارا ہے گے گلتی سے خود جا کر اس دیوار میں لگا ہوگا اسی لئے سایت سے یہ یہاں پر مر گیا ہوگا کیونکہ میرے اندر تو اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ میں اسے مار سکو کیونکہ یہاں پر میں کیو آئی ریفائیمنٹ لیول کا کلٹیویٹر ہوں اور جیسے کہ یہاں پر اس سینئر بردر نے بھی مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر تمہارے ڈیوائیس میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر کیو آئی ریفائیمنٹ لیول والا کلٹیویٹر کبھی بھی کسی فاؤنڈیشن بیلنگ لیول کے کلٹیویٹر کو نہیں ہرا سکتا اسی لئے یہاں پر جب یہ بندہ میرے اوپر اٹیک کر رہا ہوگا تو گلتی سے اس کی پاور اسی کے اوپر ریپلٹ ہو گئی ہوگی کیونکہ یہاں پر یہ ڈیمن ڈیکنکس کو کلٹیویٹ کرتا تھا جس وجہ سے یہاں پر اس کی پاور اسی کے اوپر ہاوی ہو گئی اور اسی کے اوپر حملہ کر دیا جس وجہ سے یہاں پر اس بندے کی دیتھ ہو گئی تب ہی وہ یہاں پر کہتا ہے ہاں میں یہاں پر کافی زیادہ جینئرز ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے اسے مارا ہی نہیں ہے میں اسے مار ہی نہیں سکتا لیکن اس کی باڈی کو تو مجھے ٹھکانے لگانا ہی ہوگا اگر اس کی باڈی یہی پر ایسی ہی رہی تو پکا یہاں پر میں فس سکتا ہوں اسی لیے مجھے اس کو یہاں سے لے جانا ہوگا اسی کے بعد وہ یہاں پر اس بندے کی باڈی کو گھزیڑتا با اس جگہ سے لے جانے لگتا ہے اپنی کیپ پہن کرتا ہوں اسے کوئی بھی نہ پہچان پائے یہاں پر اسی کے ساتھ ہی ہمارا سینسفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر جیان کے ماسٹر کو جو کی یہاں پر اس بچے کے ساتھ ایک جگہ پر جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی بچہ انجرڈ ہو گیا تا ہم دیکھ پاتے ہیں یہاں پر اور کسی کی نہیں اسی موٹے لڑکے کی بات ہو رہی تھی جسے یہاں پر اپیسوڈ ون میں جیان نے بہت پوری طریقے سے کوٹا تھا اور اس بندے کی حالت کو دیکھ کر یہاں پر ماسٹر پوری طریقے سے سوک ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں آخر کار یہاں پر کوئی کیو آئی ریفائیمنٹ لیول کا کلٹیویٹر کسی فاؤنڈیشن بیلنگ لیول کے کلٹیویٹر کو کیسے ہرا سکتا ہے لیکن یہاں پر جو ماسٹر تھے وہ تورنتی یہاں پر سب سے پہلے ایک پل کو باہر نکالتے ہیں اور پہلے اس بندے کو کھلانے لگتے ہیں کہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر کار یہاں پر کیا ہوا تھا تب ہی یہاں پر جیسی وہ پل کھلاتے ہیں اس کے بعد اس بچے سے پوچھتے ہیں آخر کار یہاں پر کیا ہوا تھا کیا تو مجھے بتا سکتے ہو تو وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں نے تو یہاں پر زیان سے کھالی بات ہی کر رہا تھا لیکن زیان اچانک سی گستے میں آ گیا اور اس نے یہاں پر میرے اوپر حملہ کر دیا اور اس کا حملہ کافی زیادہ پورپول تھا جس سے میں نے کھالی بچنے کی کوشش کری چاہے تو میں اسے نقشان پہنچا سکتا تھا لیکن میں نے کھالی بچنے کی کوشش کری جس میں میں کافی زدہ انجرڈ ہو گیا اس کی ایسی بات سننے کے بعد یہاں پر ماسٹر کہنے لگتے ہیں مجھے یہاں پر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا لیکن مجھے اتنا تو پتا ہے کہ زیان نے یہ سب نہیں کیا ہے اور یہ لوگ یہاں پر اس کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے دوست بھی یہاں پر کہنے لگتے ہیں ماسٹر آپ کو زیان کو یہاں پر اچھی سجا دینی ہوگی کیونکہ یہاں پر وہ کافی زدہ ہوا میں اڑنے لگائے اور یہاں پر وہ یہاں پر کسی کی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے اسی لیے آپ کو یہاں پر اسے پنس کرنا ہوگا اور وہ سبھی لوگ یہاں پر ماسٹر کو فورس کرنے لگتے ہیں زیان کو پنس کرنے کے لئے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک سٹوڈیڈنٹ یہاں پر ماسٹر کو گریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بیس دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں پر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر تھوڑا بہت ماسٹر شوک ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہاں پر بس بچوں کی تھوڑی بوڑی لڑائی ہوئی تھی یہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا اسی لیے تم لوگوں کو یہاں پر زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی یہاں پر جو انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں ہم نے زنائے کہ یہاں پر کچھ کہہ دی یہاں پر بھاگ کر آگئے ہیں اور یہاں پر دنگا مچا سکتے ہیں اور بچوں کی جان لے سکتے ہیں اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں ہم لوگوں کو یہاں پر آنے کا اور کوئی مکشد نہیں ہے تب ہی یہاں پر جو ماسٹر ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر سکول کا انسپیکشن کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کو انسپیکشن کرانے میں اسی لئے آپ یہاں پر پورے سکول کو ایک بار گھوم لیجئے اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں ماسٹر یہاں پر سیٹی ٹی وی کیمرے کے روم میں جاتے ہیں جہاں پر وہ جا کر دیکھنے لگتے ہیں اس ٹائم کا سیٹی ٹی وی فوٹیج جہاں پر ماسٹر کہتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی سوچا تھا یہاں پر جیان ایسا کر ہی نہیں سکتا یہاں پر ان بندوں کو بلکل بھی سیٹی ٹی وی کیمرے کے بارے میں نہیں پتا ہوگا اسی لئے یہاں پر ان لوگوں نے مجھ سے یہ سب جھوٹ بولا تب ہی وہ لیکن یہاں پر پھر بھی سوچ نہیں لگتے ہیں آخرکار یہاں پر ایک کیو آئی ریفائیمنٹ لیول کا کلٹیویٹر یہاں پر ایک فاؤنڈیشن بیلڈنگ لیول کے کلٹیویٹر کو کیسے ہرا سکتا ہے مجھے اس بارے میں بلکل بھی نہیں پتا لیکن یہاں پر مجھے زیان کے لیے اس اکیڈمی میں جوائن ہونے کی بات کرنی ہوگی اب یہاں پر مجھے خود ہی یہ سب کرنا ہوگا چاہے یہاں پر کچھ بھی ہو جائے تب ہی وہ یہاں پر نیوز کو سننے لگتے ہیں جہاں پر نیوز میں بھی انہی لوگوں کے بارے میں ایک خبر چل رہی تھی کہ یہاں پر کچھ قیدی بھاگے ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر ماسٹر کہنے لگتے ہیں کہ میں نے بلکل بھی نہیں سوچا تھا یہاں پر کچھ لوگ اس طریقے سے بھاگ جائیں گے تب ہی ماسٹر یہاں پر انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں پر ماسٹر کو کچھ بھی نہیں بتا ہوتا آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں اوپر سے یہاں پر ایک کرمینل ماسٹر کی طرف بڑھ رہا تھا جو کہ یہاں پر ماسٹر کو مارنا چاہتا تھا لیکن ماسٹر ان سب چیزوں سے ایک انجان ہوتے ہیں اور وہ یہاں پر جو وہ کرمینل تھا وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اپنے نائف کے ساتھ اور یہ نائف یہاں پر کوئی نارمل نائف نہیں ہے یہ یہاں پر ایک اٹیکنگ نائف ہے جس سے یہاں پر ایک ہی اٹیک میں کسی بھی بندے کو مارا جا سکتا اسی کے بعد جو یہاں پر وہ کلر ہوتا ہے وہ اوپر سے کچھ جاتا ہے ماسٹر کے اوپر ماسٹر کو مارنے کے لیے اور اسی کے بعد یہ اپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے اچھے لگئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کر کے ضرور بتانے اپیسوڈ کیسے لگا اوکے بائی گائیز